منح سے بدبو آنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے دوستوں کی محفل میں شدید تنقید کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں لیکن یہ مسئلہ حل کرنا زیادہ مشکل نہیں منح کی بدبو سے نجات حاصل کرنے کے چند آسان طریقے درج زیل ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی شخصیت اور خود اعتمادی میں اضافہ کر سکتے ہیں منح میں بدبو کی وجہ عارضی یا مستقل بھی ہو سکتی ہے عارضی بو کھانوں کی وجہ سے ہوتی ہے کچھ کھانے مثلا پیاز اور لہسن وغیرہ کے کھانے سے منح سے وقتی طور پر بدبو آتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ خورک خون میں ملتی ہے تو پھپروں سے سانس خارج ہونے کے بعد منح سے بو آتی ہے منح سے مستقل بو کی وجہ زبان کے اوپر بیکٹیریا کا اکٹھا ہونا ہے یہ بیکٹیریا اس وقت مزید پھلتے پھولتے ہیں جب ہمارا منح خوشک ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ دن میں دو بار جب برش کریں تو اپنے برش کو زبان کے اوپر بھی اچھی طرح رگلیں تاکہ بیکٹیریا سے نجات پائی جا سکے اگر آپ کا منح خوشک ہو جائے تو پھر منح سے بو آتی ہے آپ کو چاہیے کہ پانی کا وافر استعمال کریں تاکہ منح خوشک نہ ہو اور منح سے بو بھی نہ آئے کوشش کریں کہ اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے ہر کھانے کے بعد دانت صاف کریں تاکہ منح میں کھانے کے ذرات نہ رہی اور بو سے نجات حاصل کی جا سکے اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں اب کے منح میں کوئی انفیکشن تو نہیں کیونکہ انفیکشن کی وجہ سے بھی منح سے بو آتی ہے کافی اور چائے کے استعمال سے نہ صرف دانت خراب ہوتے ہیں بلکہ اس سے منح سے بھی بو آتی ہے جبکہ دوسری جانب تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہی کھانے سے منح میں موجود خطرناک بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا آپ کو چاہیے کہ دہی لازمی کھائیں اس کے علاوہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے منح سے ناگوار بو آتی رہتی ہے اگر اب تمباکو کسی بھی صورت میں استعمال کرتے ہیں تو فوراں اس سے نجات حاصل کر لیں ایسے مسالحاجات جو خوشبودار ہوتے ہیں ان میں لونگ، سونف اور الائچی سنفہرست ہے اپنے منح میں ایک الائچی چپا کر تھوڑی دیر رکھ لیجئے ایسا کرنے سے منح کی بدبو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے موسیقی